اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میرا بہت ہی اہم موضوع ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جب ماں کا بچہ دلیور ہوتا ہے یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں بچے کو دودھ پیلا رہی ہوتی ہے اس وقت حمل نہیں ہوتا حمل نہیں ٹھہرتا یہ قدرتی طریقہ خاندانی منصوبہ بندی کا ہے یعنی موقع کا ہے آیا کہ یہ تقیقت ہے یا ویسے ہی بات ہے اکثر ڈاکٹر حضرات بھی اس غلط پیملی کا شکار ہیں کہ بچہ جب ماں کا دور پی رہا ہوت اس دورانیے میں ماں کو حمل نہیں ہوتا آج میں یہ واضح کروں گا کہ یہ کتنی حقیقت ہے اور کتنا اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لیکٹیشنل ہمنوریہ میتھرڈ یعنی جب وہ منصیز نہ آ رہے ہوں منصیز سٹار نہیں ہوئے تو اس وقت بچے کا وقفہ ہو سکتا ہے یعنی پرگننٹی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے حمل نہ ٹھہرے یہ طریقہ ہو سکتا ہے رسرچ ہوئی ہے رسرچ بتاتی ہے کہ یہ طریقہ جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ماں اگر بچے کو دودھ پیلا رہی ہے تو وہ حمل نہیں ہوتا اس کو یعنی وہ پرگننٹ نہیں ہوتی اس جران یہ حقیقت نہیں ہے اس میں بہت زیادہ جانس ہوتے ہیں کہ ماں حاملہ ہو سکتی ہے دودھ پیلانے کے دوران ہاں اگر آپ نے اس دوران وقفہ کرنا ہے اور اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے جس کو ل ای ای ایم کہتے ہیں لیکٹیشنل منوریہ میتھر اگر آپ نے اس سے وقفہ بڑھانا ہے اپنا بچے کا کہ حمل نہ ہو تو پانچ شرائط ہیں جن کے اوپر آپ اگر عمل کریں گے تو پھر حمل نہیں ہوگا ان میں سے اگر ایک دو بھی مس ہوں گی تو حمل ہو سکتا ہے اس دوران اور وہ عورت حاملہ ہو سکتی ہے پہلی سب سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں بچے کو ٹوٹلی دودھ پلائے یعنی بچہ اور کوئی چیز نہ استعمال کر رہا ہو کوئی دودھ نہ پی رہا ہو کسی جانور کا کوئی ڈبے کا کوئی خوشک دودھ یعنی ماں کی برس پھیڑ کے اوپر ہی ہو ماں نے ہی اس کو دودھ پلانا ہے اس کو اور کوئی چیز نہیں دی جانی یہاں تک اس کو پانی میں نہیں دینا اور ماں کا جو دودھ ہے وہ ماں نے دوسری جو شرط ہے وہ ماں نے دن کے اندر چار چار گھنٹے کے وقت میں سے پلانا ہے اور رات کے وقت اس نے چھ گھنٹے کے وقت میں سے بچے کو دودھ پلانا ہے یہ دوسری شرط ہوگی تیسری شرط جو ہے ماں نے بچے کو ڈائریکٹ چھاتی سے دودھ پلانا ہے چونکہ چھاتی سے جب دودھ پلائی جاتا ہے تو اس وقت یہ پرو لیکٹن ہارمون پرڈیوس ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں دودھ کی جو پراغرس ہوتی ہے دودھ کی جو پروڈیکشن ہوتی ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بیزہ دانی کے کام جی ہوتا ہے وہ سوط ہو جاتا ہے یرو بھی جاتا ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا ماں کے بریسٹ سے یعنی چھاتی سے دودھ پلانا کے مقصے یہ ہے کہ اکثر عورتیں جو سروس کرتی ہیں ڈیوٹی دیتی ہیں وہ اپنا بریسٹ سے پمپ لگا کر دودھ نکال کے رکھ دیتی ہیں بچے کو بار میں دودھ پلا دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کمل نہیں ہوتا کہ جب بہاں نے بچے کو دودھ پلانا تھا بچے نے بریسٹ کو چوس کے دودھ پینا تھا تو اس وقت یہ ہارمون ڈرویلک ہونا تھا جس کو پرو لیکٹن کہتے ہیں جو یہ حمل کو روکنے کا سواب بنتا ہے چونکہ اس میں دودھ کی پیداور بڑھ جاتی ہے اور جو بیضہ دانی کی ہوتی ہے وہ ہلکی مومنٹ ہو جاتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے جس میں وہ اولیشن کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے حمل نہیں ہوتا چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھے ماہ تک کیا جا سکتا ہے یعنی چھے ماہ کے بعد بچے کو کوئی اور جو ہے وہ کچھ چیز اس کے ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں کوئی دلیہ وغیرہ یا کوئی فروٹ وغیرہ کوئی بھی خوراک جو ہے بچے کو ساتھ شروع قرار دی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو چانس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب بچہ ماہ کے دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز کھانا شروع کر دیتا ہے تو ماہ کے جو ہارمون ہوتے ہیں حمل ٹھہرانے والے حمل ٹھہرنے والے وہ پرڈیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس وجہ سے پرگنسی رکھتو ہو سکتی ہے اور یہ چھے مہینے کا یہ جو درانیاں ہے اس کو ہم وقفے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی پرگنسی سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس ٹائم کو اور پانچ بھی جو شرط ہے تو یہ آخری شرط ہے اگر ماہواری شروع ہو جائے ماہواری ایک ماہ کے بعد بھی شروع ہو سکتی ہے دو ماہ کے بعد بھی تین چار پانچ جب شروع ہو جائے اس کے بعد ہمر ٹھہرنے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ پروسیر شروع ہوا ہے تو اس وقت ہی ماہواری شروع ہوئی ہے یعنی جو اس کے ہارمون پڑیوز ہونے تھے وہ ہونے شروع ہو گئے اولیشن کا جو سسٹم تھا وہ چلنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ماہواری شروع ہو گئی ہے تو اب ہمر کسی وقت بھی ٹھہر سکتا ہے اس لیے اس وقت آپ یہ تو نہیں رکھ سکتے کہ آپ اگر احتیاط اور کوئی کرنے کے بجائے صرف اس پر رہیں گے تو آپ کو حمل ہو سکتا ہے جس سے آپ کا وقفے کا جو معاملہ ہے یا حمل نہ لینے کا پرگننسی سے بچنے کا جو آپ کا طریقہ تھا وہ مقصر ہو سکتا ہے ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو یہ وقفے کو بڑھا سکتے ہیں پریونٹ پرگننسی میں رہ سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو پھر آپ کو کسی وقت بھی حمل ہو سکتا ہے اور اس کے چانس یوں ہوتے ہیں ایٹی پرسنٹ تک ہوتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ پھر بھی ہوتے ہیں کہ جب مہواری شروع ہو جانے اس وقت آپ کو کسی وقت بھی حمل ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے مشکہ آپ بچے کو وہ دودھ چار گھنے کے بعد پلائیں چھ گھنے کے بعد پلائیں بچے کو کوری فیڈ دیں بریس فیڈ دیں ڈیکٹ فیڈ دیں یہ کوئی معاملہ جو کارگر نہیں رہ سکتا چونکہ ہارمون پر ڈیوز ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ سسٹم جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے دوستو میری ویڈیو پسند آئے بہت اور ناری تھی اگر آپ کو پسند رہی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں گل آئیکن کو پیس کریں میرے جانے کو سبسکرائب کریں اپنا کیا رکھیں سٹے کنیکٹیڈ سٹے ہیپی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ